مکہ اس زمانے میں مکہ میں یہ رواج تھا کہ مکہ کے لوگوں کو اگر کوئی کام کروانا ہوتا تو وہ ایک بڑا سا برطن لاتے اور اس کو کسی جانور کے خون سے بھر دیتے اور پھر اس خون سے بھرے برطن میں مکہ کے بڑے بڑے لوگ بڑے بڑے سردار اپنا ہاتھ ڈوبا کر اس کام کو کرنے کی قسم کھاتے اب جب مکہ میں بارش آنا بند ہو گئی تو مکہ کے لوگوں نے ایک بڑا سا برطن منگوایا اور اس کو خون سے بھر لیا اور پھر مکہ کے بڑے بڑے لوگوں نے اس کو خون سے بھرے ہوئے برطن میں اپنا ہاتھ ڈوبایا اور قسم کھانے لگے اور کہنے لگے کہ مکہ میں پانی کی کمی آگئی ہے ہمارے بچے مر رہے ہیں ہمارے جانور مر رہے ہیں اس لیے ہم سب قسم کھاتے ہیں کہ آج رات ہم سب لوگ کعبہ کے پاس آئیں گے اور کعبہ کی دیواروں کو پکڑیں گے اور اس وقت تک کعبہ کی دیواروں کو پکڑے رکھیں گے جب تک کہ بارش نہیں آ جائے گی اگر پانی نہیں آئے گا تو ہم سب لوگ وہاں پر مر جائیں گے مگر کعبہ کی دیواروں کو نہیں چھوڑیں گے اس طرح مکہ کے بڑے بڑے لوگوں نے اس کو خون سے بھرے ہوئے برطن میں اپنا ہاتھ ڈوبو کر یہ قسم کھا لی اور پھر سب نے یہ مشورہ کیا کہ آج آدھی رات کو سب کو کعبہ کے پاس پہنچنا ہے اور کعبہ کی دیواروں کو پکڑ کر اوپر والے سے بارش کی مدد مانگنی ہے پانی مانگنا ہے اب دوستوں آدھی رات کا وقت ہو چکا ہے مکہ کے بڑے بڑے لوگ جنہوں نے قسم کھائی تھی سب کے سب کعبہ کے پانس پہنچنے لگے ہیں ان لوگوں نے یعنی کہ انہوں نے خون سے بھرے برطن میں اپنا ہاتھ ڈوبو کر قسم کھائی تھی ان میں اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا ابو طالب بھی شامل تھے اب جیسے ہی آدھی رات کا وقت ہوا تو آپ کے چاچا ابو طالب بھی اپنے گھر سے نکلنے لگے اور کعبہ کے پاس جانے لگے اس وقت اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک صرف نو سال کی تھی جب آپ نے دیکھا کہ آپ کے چاچا ابو طالب بھی کہیں جا رہے ہیں تو آپ اپنے چاچا ابو طالب کے پانس پہنچے اور کہنے لگے اے چاچا جان آپ کہاں جا رہے ہیں تو چاچا جان کہنے لگے اے میرے بھتیجے کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ ہمارا مکہ سوکا پڑ چکا ہے مکہ میں پانی کی کمی ہے اس لیے ہم سب نے خون میں اپنا ہاتھ ڈوبو کر یہ قسم کھائی ہے کہ جب تک مکہ میں پانی نہیں آئے گا تب تک ہم کعبہ کی دیواروں کو پکڑے رکھیں گے بس اسی قسم کو پورا کرنے کے لیے جا رہا ہوں یہ سن کر اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم جن کی عمر محض ابھی نو سال کی تھی وہ اپنے چاچا ابو طالب سے کہنے لگے اے چاچا آپ مجھے بھی ساتھ لے کر چلو نا تو یہ سن کر چاچا کہنے لگے نہیں میرے بیٹے نہیں وہاں پر تو سب مکہ کے بڑے بڑے لوگ جمع ہوں گے اگر میں بچے کو ساتھ لے کر گیا تو وہ لوگ مجھے کیا کہیں گے تو یہ سن کر اللہ کے نبی کہنے لگے چاچا مجھے بھی ساتھ لے کر چلو نا اگر ان لوگوں نے مجھے وہاں پر کھڑے رہنے دیا تو ٹھیک ہے ورنہ میں وہاں سے واپس آ جاؤں گا آپ کے چاچا ابو طالب آپ سے بہت محبت کیا کرتے تھے آپ کو اپنا بیٹا ہی سمجھتے تھے اس لئے ابو طالب آپ کو اپنے ساتھ لے جانے کے لیے تیار ہو گئے اس طرح سے اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے چاچا ابو طالب کے ساتھ کعبہ کے پاس پہنچ گئے اب مکہ کے سارے بڑے بڑے لوگ کعبہ کے پاس پہنچ گئے کل ملا کر 32 لوگ جمع ہو گئے جنہوں نے خون سے بھرے ہوئے برطن میں اپنا ہار ڈوبو کر قسم کھائی تھی اب جب مکہ کے لوگوں کو یہ معلوم ہوا کہ مکہ کے بڑے بڑے لوگوں نے پانی لانے کی قسم کھائی ہے اور وہ اس وقت تک مکہ کی دیواروں کو پکڑے رکھیں گے جب تک کہ پانی نہیں آ جائے گا تو یہ سن کر مکہ کے لوگ بھی کعبہ کی طرف جانے لگے جن میں عورتیں بچے اور بڑے بھی شامل تھے اب کعبہ کے آس پاس کا سارا میدان لوگوں سے بھر گیا ہے وہ 32 لوگ جنہوں نے قسم کھائی تھی وہ کعبہ کے بلکل پاس میں کھڑے ہو گئے ابو طالب کے ساتھ ان کا بھتی جا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کعبہ کے پاس کھڑے ہو گئے جب ان لوگوں نے بچے کو اپنے پاس کھڑا ہوا دیکھا تو وہ سارے کے سارے لوگ ابو طالب کو آنکھ نکال کر دیکھنے لگے اور کہنے لگے اے ابو طالب اس بچے کو ساتھ لے کر کیوں آئے ہو کیا تمہیں معلوم نہیں ہم مکہ کے بڑے بڑے لوگ ہیں اور ہم سب نے خون میں اپنا ہاتھ ڈوبو کر قسم کھائی ہے اس لئے ہم بارش مانگیں گے اس بچے کا یہاں پر کوئی کام نہیں ہے تو یہ سن کر ابو طالب نے کہا اے میرے بتیج محمد جاؤ اور جا کر پیچھے بیٹھ جاؤ اتنا سنتے ہی پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے جا کر بیٹھ گئے پیارے دوستو اس کے بعد 32 کے 32 لوگوں نے کعبہ کی دیواروں کو پکڑا اور سب کے سب ایک ساتھ کہنے لگے اے کعبہ کو پیدا کرنے والے پانی برسا دے اے کعبہ کو پیدا کرنے والے پانی برسا دے اس طرح سے کرتے کرتے پوری رات گزر گئی اور صبح ہو گئی مگر پانی نہیں آیا بارش نہیں آئی صبح کے بعد سورج سر پر آ گیا اور یہ لوگ ویسے ہی پانی مانگتے رہے اور کہتے رہے اے کعبہ کو پیدا کرنے والے پانی برسا دے مگر پانی نہیں آیا اب آسمان بھی گرم ہو چکا تھا زمین بھی تپنے لگی تھی کعبہ کی دیوار بھی گرم ہو گئی تھی مگر یہ 32 کے 32 لوگ ویسے ہی پانی مانگے جا رہے ہیں مگر پانی کا کافی دور دور تک کوئی آثار نظر نہیں آ رہا ہے اب تپتی دھوپ میں سارے لوگ پسینے سے تر ہو چکے ان میں سے کچھ چکر کھا کر گرنے لگے اتنے میں کسی نے پیچھے سے آ کر ابو طالیب کا کپڑا پکڑا ابو طالیب نے جیسے ہی پیچھے مڑ کر دیکھا تو دیکھا کہ بھتیجہ محمد کھڑا ہوا ہے اپنے بھتیجے کو اپنے پاس دیکھ کر ابو طالیب گسے سے کہنے لگے اے محمد تم یہاں پر کیوں آئے ہو تو یہ سن کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے اے چاچا جان میرے کو بھی آنے دو نا میں آؤں گا اور اوپر والا پانی برسا دے گا تو چاچا ابو طالیب نے گسے میں کہا کہ ہم 32 لوگ جو مکہ کے بڑے بڑے سردار ہیں ہم راز سے پانی مانگ رہے ہیں مگر اوپر والے نے پانی نہیں برسایا پانی برسا بھی دے گا جاؤ اور جا کر اپنی جگہ پر بیٹھ جاؤ تو یہ سن کر اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے اپنی جگہ پر گئے اور جا کر واپس بیٹھ گئے اس کے بعد 32 لوگوں نے پھر سے پانی مانگنا شروع کر دیا اور یہ کہنے لگے اے کعبہ کو پیدا کرنے والے پانی برسا دے اے کعبہ کو پیدا کرنے والے پانی برسا دے اس طرح سے پھر دو تین گھنٹے اور بیٹھ گئے مگر پانی نہیں آیا اور نہ ہی کہیں پانی آنے کی کوئی امید دیکھ رہی تھی اتنے میں ابو طالب کو پھر سے کسی نے پیچھے سے آ کر پکڑا ابو طالب نے جیسے ہی پیچھے مڑ کر دیکھا کہ پھر سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں یہ دیکھ کر چاچا ابو طالب پھر سے بہت گصہ ہوئے اور کہنے لگے اے بھتیجے محمد پھر سے کیوں آیا ہے تو یہ سن کر پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے اے چاچا جان میں پھر سے کوئی پانی وانی مانگنے کے واسطے نہیں آیا ہو میں تو آپ کا پسینہ پوچھنے کے لیے آیا ہو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر سے اپنے چاچا ابو طالب کا پسینہ پوچھنا شروع کر دیا یہ دیکھ کر چاچا ابو طالب کا اپنے بھتیجے پر پیار امڑ آیا اور جھٹ سے اپنے بھتیجے کو گلے سے لگا لیا جیسے ہی ابو طالب نے اپنے بھتیجے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو گلے سے لگایا تو اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پھر سے کہنے لگے چاچا مجھے بھی آنے دو نا میں ایک کام کروں گا اور اوپر والا پانی برسا دے گا یہ سن کر چاچا ابو طالب کچھ بولنے ہی والے تھے اس سے پہلے ہی انبتیس لوگوں میں سے کسی نے یہ بات سن لی اور وہ زور سے کہنے لگا اے مکہ کے لوگو پانی آ گیا تو یہ سن کر سب نے کہا ارے پاگل کہاں آ گیا پانی یہاں تو گرمی سے ہم مرے جا رہے ہیں اور تو بول رہا ہے کہ پانی آ گیا ہے تو وہ شخص کہنے لگا کہ میں نے سنا ہے محمد کھہ رہا ہے کہ میں ایک کام کروں گا اور پانی آ جائے گا اتنا سنتے ہی وہ لوگ کہنے لگے اے محمد آ جاؤ اے محمد جلدی آ جاؤ پھر اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے پاس آ گئے اور سب سے کہنے لگے تم لوگ یہاں پر کیا کر رہے تھے تو سب نے کہا ہم لوگ یہاں پر پانی مانگ رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس وقت میں کہا تھا تو سب نے کہا کہ تم ہمارے پیچھے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب تم پانی مانگ رہے تھے اس وقت میں پیچھے تھا اب میں پانی مانگنے آیا ہوں تو تم میرے پیچھے چلے جاؤ تو یہ سن کر ان 32 لوگوں میں سے 20 لوگ پیچھے چلے گئے مگر ان میں سے 12 لوگ اڑ گئے اور کہنے لگے کہ یہ 9 سال کا بچہ آگے رہے گا اور ہم مکہ کے بڑے بڑے لوگ پیچھے رہیں گے تو ہماری ناک کر جائے گی ہم پیچھے نہیں جائیں گے یہ سن کر اللہ کی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر اتاری اور کہنے لگے اے مکہ کے لوگوں پیچھے چلے جاؤ اگر ایک بار یہ محمد پیچھے چلا گیا تو پھر مکہ میں قیامت آئی گی مگر پانی کبھی نہیں آئے گا اتنا کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے جانے لگے وہ سب لوگ تو پہلے ہی تھکھار گئے تھے اس لیے جو 20 لوگ پیچھے چلے گئے انہوں نے آگے والوں سے کہا ارے پیچھے آجاؤ ہمارے بچے یتیم ہو جائیں گے ہم سب مر جائیں گے پھر وہ 12 لوگ بھی پیچھے آ کر بیٹھ گئے اب وہ سب کے سب لوگ پیچھے آ کر لائن میں کھڑے ہو گئے تو اللہ نے بتا دیا کہ ابھی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر محض 9 سال کی ہے اور مکہ کے بڑے بڑے سرداروں کو مقتدی بنا دیا اور محمد کو امام بنا دیا اب وہ پیچھے والے سب لوگ گصے میں تھے اس لیے زور زور سے کہنے لگے اے محمد اب تو ہم لوگ پیچھے آ گئے اب تو پانی مانگ لو تو یہ سن کر اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے مڑے اور کہنے لگے اے لوگو تم نے پانی مانگا تھا تو اس لیے تم چاہتے ہو کہ میں بھی پانی مانگو تو تمہارے میں اور مجھ میں کیا فرق رہ جائے گا تو یہ سن کر وہ لوگ چلا کر کہنے لگے اے محمد تم کیا کروگے تو اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس یہی تو تم لوگ دیکھتے جاؤ کہ میں کیا کروں گا اس کے بعد اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی مرتبہ اپنا تھوڑا سا چہرہ آسمان کی طرف اٹھایا تو لوگوں نے دیکھا کہ آسمان میں بادل جمع ہونے شروع ہو گئے ہیں اس کے بعد اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا تھوڑا سا چہرہ آسمان کی طرف اٹھایا تو اتنے میں آسمان سے پانی برشنا شروع ہو گیا اس کے بعد تیسری مرتبہ اللہ کے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پورا چہرہ آسمان کی طرف اٹھایا تو پورے مکہ میں زوردار بارش ہوئی اور دیکھتے ہی دیکھتے ہر طرف پانی ہو گیا یہ دیکھ کر مکہ کے سارے لوگ بہت خوش ہوئے اور بارش کے پانی سے بھیگتے ہوئے یا محمد یا محمد کہتے ہوئے اپنے گھروں کی طرف دوڑنے لگے اتنے میں آسمان سے اللہ کی آواز آئے اے میرے محبوب آپ نے اتنی تکلیف کیوں اٹھائی آپ نے اپنا چہرہ آسمان کی طرف کیوں اٹھایا اگر صرف آپ ایک انگلی ہی آسمان کو دکھا دیتے تو پانی برسا دیتا سبحان اللہ پیارے دوستو امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں میں شیئر کریں اور بارہ ربی الاول سے پہلے پہلے یعنی عید ملاس سے پہلے پہلے اس ویڈیو کو سبھی تک پہنچا کر اس ویڈیو کو وائرل کر دیں اور سبھی کو اس پیاری سے ویڈیو کے بارے میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے بارے میں پتا چل سکے اور پیارے دوستو اگر آپ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرتے ہیں تو اس ویڈیو کو دل سے ایک لائک کر دیں اور کمنٹ میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی لکھ دیں اور آپ ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوڈیفیکیشنز آل پہ رکھ دیں تاکہ آپ کو ایسے ہی کوئی بنے اسلامی ویڈیو کی نوڈیفیکیشن سب سے پہلے مل سکے ہم ملتے ہیں آپ کو اگلی ایسی ہی خوبصورت سے ویڈیو میں تب تک کے لئے السلام علیکم اللہ حافظ